دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ ہماری بات مکمل ایویڈنس کے ساتھ سمجھ سکیں دوستو آشا گلالائی کے الزامات پر بولنے والا ہمارا آزاد میڈیا سنثیا کے پیپلز پارٹی پر سنگین لگائے گئے الزامات پر خموش کیوں ہے سلیم صافی کہتے ہیں میڈیا اور بالخصوص جنگ اور جیو میرے رزق کا وسیلہ اور عزت کا ذریعہ ہیں لیکن میرے چینل سمیت جس طرح میڈیا نے ایک پرسرار امریکی خاتون کی پاکستانی قیادت کی کردار کشی پر خبر چلائی اس سے بطور صحافی میرا سر شرم سے جھگ گیا اس کی مضمت کرتا ہوں اگر خبر چلانی تھی تو پھر اس خاتون کا پورا پسے منظر بھی سامنے لانا تھا سلیم صافی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا چینل زوام کو بتائیں کہ جن گزشتہ حکمرانوں پر سورت نے الزام لگائے ہیں وہی اس خاتون کو دو ہزار نو میں پاکستان لانے اور طاقتور حلقوں میں رسائی دینے کے ذمہ دار ہیں لیکن چونکے آپ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ تمام سنگین الزامات پی 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 پر ہیں لحظہ اس پر بات کرنا آپ کے لیے جرم ہے سلیم صافی صاحب سنتھیا کے بیانات پر تو تھوڑا سا سچ بول لیں ویسے تو کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ میری ماں زندہ ہے سلیم لفافی اس وقت آپ کو شرم نہیں آتی تھی جب عیشہ گلالائی اور رحام خان کو آپ لوگ اپنے شو میں بلا کر عمران خان پر چوبیس گھنٹے بیٹھ کر تنقید کرتے تھے لیکن آج کیا ہوا لفافے بند ہونے کا ڈر ہے یا کوچھوڑ دوستو سوادت حسین منٹو نے کہا تھا کہ عورت کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے داری نہیں رکھ سکتی لیکن کچھ اینکرز نے یہ کام ہجاب سے لیا ہے یعنی نادیا مرزا آسمہ شرازی جو ہجاب تلے منافقت کی مثالیں ہیں آسمہ شرازی جو کہ نواز حکومت میں عوام کے ٹیکس پہ حج کرتی رہی ہیں اور انہیں لوگ حاجن بھی کہتے ہیں اور ان کے بہت سے پلانٹڈ شوز بھی منظر عام پر آ چکے ہیں آسمہ شرازی اور نادیا مرزا کہتی ہیں کسی بھی سیاستدان سے طرز سیاست یا طرز حکمرانی سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن بنا ثبوت کردار کشی کا حق کسی کو نہیں بے نظیر ہو یا یوسف رضا گلانی نادیا مرزا صاحبہ اور آسمہ شرازی صاحبہ پروگرام نہیں کرنا تو نہ کریں لیکن منافقت تو نہ کریں عائشہ گلالائی نے تمہیں کون سے اور کتنے ثبوت دیے تھے جو آپ اسے چوبیس گھنٹے پروگرام میں بلا کر بٹھا کر عمران خان پر تنقید کرتے رہتے تھے صرف چند خود ساختہ میسجز جو ایک بچہ بھی بنا سکتا ہے اس نے اپنا فون بھی فرونزک کے لیے دینے سے انکار کیا تھا اور تم لوگوں نے اس پر گھنٹو شو کیے تھے دوستو کوئی عام لڑکی الزام لگائے تو جھوٹ کا گمان ہو سکتا ہے لیکن سنتھیا جیسی لڑکی جس نے انٹرنیشنل ریلیشنز جرنالیزم سائیکالوجی میں ماسٹر کیا ہوا ہو جسے دنیا جانتی ہو وہ ایسے ہی الزامات نہیں لگا سکتی ویسے پیپلز پارٹی کی خموشی بھی سنتھیا کو سچا ثابت کر رہی ہے آئیشہ گلالائی کے الزامات پر بولنے والے بلاول زرداری سنتھیا کے الزامات پر سوال جواب شروع ہوتے ہی پریس کانفرنس چھوڑ کر بھاگ گئے دوستو زرداری کے کرتوتوں کے بارے میں ان کے قریبی دوست ظلفکار مرزا کیا کہتے ہیں ذرا سنیں اس لئے منشن کی تھی کہ ایک سپر مارڈل فری فنڈ میں ایک ایکس پریزننٹ کے پاس ہمدردی میں کوئی اللہ مجھے معاف کرے اس کو نماز پڑھنا سکھانے کے لئے نہیں جاتی تھی وہاں گھنٹوں کے گھنٹوں ایوننگز میں میں نماز اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آصف کو نہیں پڑھنا نہیں آتی وہ ایک سینٹنس قرآن شریف کا نہیں شاید آیان بہت بڑی عالمہ ہیں ہمیں نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں تو اس کو سنسٹ کے بعد آصف صاحب جب لوگوں سے فرصت ان کو ملتی ہے اس کے بعد اگر آیان علی ان کے پاس جاتی ہے اور پھر ارلی مارننگ اگر ان کو واپٹا کے اپنا ڈراب کیا جاتا ہے with full protocol پولیس کی گاڑیاں private guards وہ ان کی حاضری میں ہوتے ہیں وہ کس لے جاتی ہیں پوری دنیا سمجھ سکتی ہے اور جو مارڈلنگ کر رہی ہے وہ اپنی ایگزیبیشن کر رہی ہے کس لے کر رہی ہے پیسے کے لئے کر رہی ہے پوری پوری راتیں اپنی وہ ضائع جو کر رہی ہے وہ مفت میں یقیناً نہیں کر رہی ہوگی پیسے کے لئے کر رہی ہوگی اور سوپر مارڈلز جو ہیں وہ سستہ بھاؤ نہیں ہوتا ان کا مہنگا ہوتا ہے دوستو ایمانداری سے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ پارٹی کے چیرمین کا اگر جے حال ہو تو پارٹی کے باقی لوگ کتنے پانی میں ہوں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مکھ بھولئے گا موسیقا